بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں 1.12 ایک اشاریہ بارہ والی مشک ہے اور آسان ہے بلکل سمپل سی ہے کوئی اس میں مشکل چیزیں نہیں ہیں اور یہ عبارتی سوال ہے سٹیٹمنٹ والے اور یہاں پہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے ایوریج والا کہ چیزوں کی ایوریج نکال نہیں ہے اب وہ سرک کیسے کام ہوتا ہے وہ ہم سوال پڑھیں گے تو پھر زیادہ اچھا سمجھ آئے گا تو یہ پہلا سوال ہے میرے سامنے اس میں ہم بلیک پینسل لے لیتے ہیں کیا کرنا ہے پہلا سوال کہہ رہا ہے حسن ارنز حسن نے کمائے ارن ہوتا ہے پیسے کمانا ٹھیک ہے روپیز یہ آر ایس کا مطلب روپیز ہے 3500 3500 روپیہ اس نے کمایا ہے ان فائیو ڈیز پانچ دنوں کے اندر اتنے پیسے کمالی ہیں تو کہتا ہے اس کی پی کتنی ہے یا اس کا ارن کتنا ہے یہ پی ایک مطلب ارنی ہے کہ کتنے اس نے کمائے ہیں کتنی اس کی تنہا ہے فار ون ڈی ایک دن میں کتنی ہے اچھا تو ہم سٹارڈ یہی سے کریں گے پہلے ہم لکھیں گے کہ اس نے ٹوٹل کتنا ارن کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں اس میں ذرا لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ارن کتنا ارن کیا جی 3500 تو روپیز کتنے ارن کیے ہیں 3500 اصل میں روپیز آر ایس جو ہوتا ہے پہلے لکھا جاتا ہے ساتھ یہ نکتہ سا لگاتے ہیں اور پھر یہ آگے رقم لکھتے ہیں ٹھیک ہے پیسے جب بھی لکھنے ہو تو اس کا جو آر ایس ہوتا ہے وہ شروع میں لکھا جاتا ہے روپیز آر ایس اوکے کتنے دنوں میں ہیں فائیو ڈیز تو یہاں پر لکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈیز ہیں وہ کتنے ہیں پانچ ہے چلو جی اتنا ہو گیا اب چونکہ ایک دن کا ملوم کرنا ہے دیکھیں نا 3500 روپیہ اس نے کمائے ہے پانچ دنوں میں تو ایک دن میں کتنا کمائے گا 3500 کو پانچ پر تقسیم کروالیں ڈیوائیڈ کروالیں تو جب ڈیوائیڈ کرائیں گے ایک دن کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ون ڈی ون ڈی تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پے ان ایک دن کی جو پے ہے وہ کتنی ہے تو ہم کیا لکھیں گے کہ یہ جو 3500 ہے اس کو اوپر رکھیں گے پانچ کو نیچے رکھیں گے اور ان کو تقسیم کروالیں گے پانچ سات بار پہ انتیس اور سات یہ دو زیروز یعنی سات سو روپے پر ڈی ایک دن میں وہ اتنے پیسے کماتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ روپیز آر ایس لکھ کے تو یہ 700 لکھ دیں تو یہ اس کا آنسر ہے اور ویسے بھی دیکھیں اگر آپ نے کنفرم کرنا ہونا تو ایک دن میں اتنے آرہے ہیں تو پانچ دنوں میں کیسے ہوگا ہم ضرب دیکھتے ہیں چیز جب بڑی کرنی ہو تو ضرب ہوتی ہے جب چھوٹی کرنی ہو تقسیم کرواتے ہیں تو 700 کو پانچ سے ضرب دینا پانچ سات بار پہ انتیس وہ دیکھیں پہ انتیس ہو ہی آتا ہے اس کا مطلب یہ جو 700 آنسر آیا ہے یہ بالکل صحیح آنسر آیا ہے چلیں جی یہ تو ہو گیا پہلا سوال دیکھیں چھوٹا سا سوال تھا اسی طرح سے باقیوں کو ذرا پڑھ کے سمجھ کے ہم نے ان کو کرنا ہے سوال نمبر دو دیکھتے ہیں زین باٹ ون ڈزن آرنجز ایک ڈزن جو ہے ڈزن کا مطلب کیا ہے ایک درجن ایک درجن سے اس نے آرنج سنگترے جو ہیں وہ حرید دے ہیں فار روپیز دو سو چالیس دو سو چالیس روپے کے اس نے بارہ جو ہیں وہ سنگترے حرید دے ہیں وہاں پہ تھا کہ ایک دن میں اس نے کتنے پیسے کمائے تو یہاں پہ بھی ایک کی بات ہو رہی ہے تو بڑا ایزی سا کام ہے اس کی بھی ہم پینسل لے رہتے ہیں لو جی آج گرین لے کر لیتے ہیں اوکی ون ڈزن جو ہے وہ بارہ ہوتے ہیں تو آپ لکھیں ٹویلو اورنجز اورنجز اس نے حرید دے تھے نا اورنجز ٹویلو اورنجز کاسٹ کتنی اس کی کاسٹ آئی ہے برابر کتنے ہیں روپیز کتنے ہیں ہمارے دو سو چالیس ٹھیک ہے اور اب بارہ کی جگہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ون آورنج کاسٹ ٹھیک آگے آورنج کاسٹ آپ خود لکھ لیں میں نے دو لائنے لگا دی ہیں ون آورنج کاسٹ تو وہ کتنا ہوگا یہ جو بارہ ہے یہ اٹھ کے ادھر جائے گا تو اس کو تقسیم کروائے گا کیونکہ جب بھی کسی ایک چیز کی ملوم کرنی ہوتی ہے تو ہم ڈیوائیڈ کراتے ہیں کیونکہ ڈیوائیڈ کرنے سے وہ رقم چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی رقم یہ آنسر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کتنے کی آئے گی ٹھیک ہے نا دس چیزیں اگر ہزار روپے کی حریدی ہیں تو ایک چیز کتنے آئے گی وہ سو روپے کی آئے گی وہ کیسے ہوتا ہے ہزار کو دس پر تقسیم کرا دیتے ہیں تو ہر دفعہ تقسیم کرانا ہے جب آپ نے ون چیز کا ملوم کرنا ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ یاد رکھیں جب بھی ون چیز کا کرنا ہے ڈیوائیڈ اوکے اب بارہ کا پہاڑا پڑیں بڑا سنپل ہے بارہ دو بار چوبیس تو دو آ جائے گا اور ساتھ یہ زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ظاہر ہے آگے آنسر تو یہ اس کے ساتھ بھی روپیز لکھ دیں کہ اتنے روپیج ہیں یہ بنے ہیں اس کے ایک اورنج کتنے کا پڑا ہے ہمیں بیس روپے کا اورنج پڑا ہے کیونکہ ہم نے بارہ ہری دے تھے دو سو چالیس کے تو ایک کتنے کا آئے گا بیس روپے کا اب دیکھنا بیس بیس اب جمع کرتے جائیں تو جب بارہ بارہ دفعہ بیس بیس جمع کریں گے دو سو چالیس بن جانا ہے تو اس کا مطلب ایک اورنج جو ہے وہ بیس روپے کا ہی آ رہا ہے تو یہ ہمارا question number two بھی done ہو گیا آگے جلتے ہیں question number three کو پڑھتے ہیں اس میں ذرا statement زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا ہے ایک car ہے our car covers two twenty kilometer in eleven liters گیارہ لیٹروں میں گیارہ لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں اس میں اور گیارہ لیٹر میں جا کے دو سو بیس کلومیٹر دور جاتے ہیں تو پیٹرول ہتم ہو جاتا ہے جتنا کا تھا سارا استعمال ہو گیا مطلب گیارہ لیٹروں میں ہم دو سو بیس کلومیٹر دور تک چلے جاتے ہیں find the rate of کلومیٹر per liter rate کون سا ملوم کرنے ہیں کلومیٹر ملوم کرنے ہیں per liter پر ہوتا ہے کہ وہی بات تقسیم لیٹر کے حساب سے کہ ایک لیٹر میں کتنا ہوا ہے تو یہ پھر وہی ایک کی بات ہو رہی ہے تو یہ پھر divide ہون ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کس نے تقسیم کروانا ہے liter نے یہ جو پر ہوتا ہے یہ یاد رکھئے بڑی کلاسوں میں اس پر نے باہر باران ہے تو پر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھٹے میں لے کے جاتے ہیں تقسیم میں لے کے جاتے ہیں اور تقسیم کس نے کروانی ہے liter نے تو liter سے start کروائیں تو کیسے آپ لکھیں گے یہ جو ہیں گیارہ لٹرز ٹھیک ہے آپ یہ ذرا لکھنے کا دھیان کرنا کیسے لکھنا ہے لٹرز کو پہلے میں لکھ رہا ہوں گیارہ لٹرز کورز اس سے کتنا کور ہوتا ہے یہ ہم برابر کے اس طرف لکھیں گے دو سو بیس کلومیٹر کہ گیارہ لٹر جو ہے وہ دو سو بیس کلومیٹر کور کر لیتا ہے تو اگر ہمارے پاس صرف ایک لٹر ہو تو ون لٹر جو ہے وہ کور کرے گا کتنا وہی بات گیارہ اٹھ کے ادھر جائے گا جا کے تقسیم کروا دے گا کیونکہ ہم نے ایک کے حساب سے کرنا ہے تو گیارہ کا ٹیبل پڑھیں گے گیارہ کتنے بار گیارہ دو بار بائیس اور ساتھ یہ زیرو مجود ہے تو یہ کلومیٹر بھی لکھ لیں گے کہ کلومیٹر کتنے بیس کلومیٹر لیکن اس کے ساتھ ہلکا سا دیکھیں ایسے کر کے ڈیش لگاتے ہیں تقسیم والی کلومیٹر کس میں یہ پر ہے یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہ پر ہے اور نیچے کیا ہے لیٹر ٹھیک ہے کہ پر لیٹر بیس کلومیٹر پر لیٹر کس میں میں پر لیٹر میں یعنی کہ ایک میں ایک لیٹر میں کتنا ٹریول کرتا ہے بیس تو یہ اتنا آدھا سوال ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے آدھے کا آنسر بن گیا اب اسی سے ایک اور چیز کہتا ہے اگر وہ چار سو کلومیٹر جاتی آگے تو کتنا فیول استعمال ہوگا یعنی کہ کتنے لیٹر پیٹرول لگے گا ٹھیک ہے اب اس میں بھی کیا ہے یہی سے اندازہ لگا لیں ایک لیٹر میں ہم کتنا جا رہے ہیں بیس کلومیٹر تو ایک اور لیٹر ہوگا تو کتنا ہو جائے گا بیس اور بیس چالیس ٹھیک ہے دو لیٹروں میں چالیس تین لیٹروں میں ساٹھ بیس بیس جمع کرتے جائے چار میں اسی پانچ میں سو ہو جائے گا تو ایسے ہمیں وہ پتا چلتا جاتا ہے لیکن اب اس کو کیسے ہم نے کرنا کیسے ہے کیونکہ ہمارے پاس چار سو کلومیٹر ہے تو یہاں ہم لکھیں گے چار سو کلومیٹر کنزمپشن کنزمپشن مطلب استعمال ہونا کنزمپشن آف پیٹرول پیٹرول یہ ظاہر ہے استعمال ہو رہا ہے تو وہ کتنا ہوگا کہ یہ جو ہمارا چار سو کلومیٹر آیا چار سو کو اوپر رکھنا ہے اور بیس پہ تقسیم کروانا ہے یہ جو بیس ہے ٹھیک ہے نا اس ٹوانٹی سے ڈیوائیڈ کرا دیں تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کور اس میں آ جائے کیونکہ جگہ ہے ہمارے پاس اوکے تو اس کو ڈیوائیڈ کرائیں گے تو زیرو کے ساتھ زیرو کٹے گا اور دو کے ساتھ چار کٹے گا تو بیس آ جائے گا تو اس کا مطلب بیس لٹر پیٹرول جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا اگر ہم نے چار سو کلومیٹر تک جانا ہے تو اس میں بھی آپ نے پھر ڈیوائیڈ ہی کرانا ہے ٹھیک ہے ایوریج ہے نا ایوریج میں ہمیشہ تقسیم ہی کراتے ہیں بڑی کو اوپر رکھ گے چوٹی کو تقسیم کرا دے تو چار سو اوپر بیس نیچے تو پھر آنسر دوبارہ سے بیس کھوک ہوتا ہے پکانا کھوکڈ ٹین ڈیشیز دس ڈیشیں وہ پکاتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چاول ہے ڈال ہے مختلف چیز ہے کہیں وہ ہوتل پہ لگا ہوگا ٹھیک ہے تو مہین جو ہے وہ دس ڈیشیں بنا لیتا ہے ان ٹو آرز دو گینٹوں میں ٹھیک ہے جو دو گینٹوں میں بنا لیتا ہے پھر کیا کریں وٹ ویل بی دا سپیڈ تو اس کے یہ جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہوگی آپ کوکنگ ڈیشیز ڈیشیز بنانے گی پر آر اب یہیں دیکھیں یہیں سے آپ کو آئیڈیا ملے گا وہ کہہ رہا ہے نا پر آر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس نے تقسیم کروانا ہے آر نے گینٹوں نے تو یہ دیکھیں جب رقم لکھنی ہے نا تو گینٹوں کو پہلے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے یہاں سے سٹارٹ کر لیں ٹو آرز دو گینٹوں میں کیا کر رہا ہے ٹین ڈیشیز بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈیشیز جو ہیں وہ ہماری اس طرف آ جائیں گی ٹو آرز ککنگ کر کے کتنی ڈیشیز بن گئی یا دس ڈیشیز بن گئی ہیں تو اگر وہی بات ہے ون آر کے حساب سے ہم نے اس کی ککنگ دیکھیں دیکھیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے یہ جو ٹو ہے جا کے ڈیوائیڈ کرے گا دس کو دو پہ تقسیم کریں تو کتنا آنسر آتا ہے پانچ آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ ڈیشیز بنائے گا پر پر کیا مطلب پر آر ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کتنی ڈیشیز پانچ تو بس یہاں سے ٹوٹکا یاد رکھیں جس نے بٹے میں جانا ہے پر کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ کراتی ہے جا کے تو اس لیے اس نے اس طرف آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آرز کو میں نے یہاں رکھا دو نے جا کے دیکھیں تقسیم کروا دیا تو پانچ آنسر آ گیا تو یہ تو ہو گیا میرا حیال ہے آدھا سوال اور بھی اس نے کچھ پوچھا ہے یہاں دیکھیں آگے اس نے پوچھا ہوگا ہاو مچ ڈیشیز کتنی ڈیشیں ویل ہی کک وہ بنا لے گا پکا لے گا ان ایٹ آرز آٹھ گھنٹوں میں کتنی بنائے گا اب یہ بڑا اس آسان ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو پانچ آنسر نکال لیا یہ کیا بتا رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں پانچ بناتا ہے تو آٹھ گھنٹوں میں کتنی ہوگی ضرب دے دیں گے دیکھیں نا ایک گھنٹے میں پانچ ہے دو گھنٹے میں دس ہو جائیں گے تین میں پندرہ چار میں پانچ بان جمع کرتے جائیں چار میں بیس پانچ میں پچیس چھے بے تیس سات پہ پینتیس اور آٹھ پہ چالیس تو چالیس کیسے آتا ہے ضرب دینے سے آٹھ اور پانچ کو ضرب دینے سے تو اس لیے یہاں پہ آپ لکھیں گے ایٹ آرز وہی سارا اوپر والا ایٹ آرز جو کوکنگ کی ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی ڈشز بنیں گی اس پانچ والے کو آپ نے آٹھ سے ضرب دے لینے ہیں تو آٹھ پانچ بار کتنا ہو جائے گا چالیس تو ہم کہیں گے کہ وہ فورٹی ڈشز جو ہے یہ بنھا لے گا اگر وہ آٹھ گھنٹے کام کرے تو تو بس یہ سوال ہو گیا ہمارا کویسن نیبر فائی دیکھتے ہیں دا کاسٹ کاسٹ ہوتا ہے ہرچہ آف ٹوئنٹی فائیو یونٹس آف الیکٹریسٹی بجلی بجلی کا جو پچیس یونٹ ہوتے ہیں نا ان کا جو خرچہ ہے بجلی کا وہ کتنا ہے اس روپیز تین سو پچیتر روپے اس کا جو ہے وہ بل آتا ہے اس کا ہرچہ ہیتنا ہے اچھا فائنڈ دا کاسٹ کاسٹ ملوم کریں کس کی سیونٹی فائیو یونٹس آف الیکٹریسٹی کی کہ اگر پچیتر یونٹ ہو جائیں اب پھر وہی بات ہے کہ کس کے سیونٹی فائیو یونٹ کے ملوم کرنے نا تو یونٹ کو ہی آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو یونٹ سے سٹارٹ لینا ہے پہلی انفرمیشن اوپر والی لکھنی ہے جو اس نے بتائی ہوئی ہے کیا ہے کہ ٹوئنٹی فائیو یونٹ جو ہیں اس کی جو کاسٹ ہے تھوڑا تھوڑا ہی لکھتے ہیں الیکٹریسٹی بیچ میں ڈال لی ہے ٹوئنٹی فائیو یونٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کس کے برابر ہے یہ اس نے لکھا ہوا ہے روپیز کتنے تین سو پچھتر روپے اب ڈریکٹ پچھتر یونٹ کی ملوم کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ ہمیں ون پہ جانا چاہیے ون پہ جا کے نا پھر ایزی ہو جاتا ہے کام جیسے پچھلے سوال میں کیا لیں گے فائیو کے ٹیبل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے فائیو کس طرح سے ہوگا زبانی اگر آپ کرتے ہیں کالکورٹر کے بغیر تو فائیو سے ڈیوائیڈ کریں تو فائیو سیون سر تھرٹی فائیو دو کہہ رہی ہوگا پچیس پانچ پانچ پار پچیس اور نیچے بھی پانچ پانچ بھار پچیس اور پانچ سے سیونٹی فائیو کو کریں تو یہ پندرہ آ جاتا پندرہ روپے ایک یونٹ جو ہے اس کی کسٹ کتنی آئی ہے پندرہ روپے آئی ہے تو پھر پچیتر یونٹ کی کتنی ہوگی سیونٹی فائیو یونٹ کسٹ جیسے پچھلے سوال میں کیا تھا زرب دے دی تھی آٹھ اور پانچ کو زرب دے دی تھی تو اب جو ریٹ آرہ ہے وہ پندرہ آرہ ہے ایک یونٹ پندرہ روپے ہے تو پھر سیونٹی فائیو کتنے ہوگی پندرہ کو 75 پر ملٹی پلائے کروا دیں تو اس کو رف عمل میں کہیں پر لکھیں سیونٹی فائیو پر ٹویل سات اور تین دس اور گیارہ لیں یہ آنسر بنتا ہے ایک ہزار ایک سو پچیس روپے اب ادھر پیچھے جگہ ہم نے ریس نہیں لکھا تو آگے روپیز لکھ دیں پورے پورے روپیز لکھ دیں وہ بھی ٹھیک ہے روپیز لکھنا ہے لیکن ریس لکھتے تو شروع میں رکھتے ہیں یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو پچھتر یونٹ کتنے بل بنے گا ہمارا ایک ہزار ایک سو پچیس روپے چلیں یہ ہمارا ہو گیا پانچ سوال چھویں سوال پہ آتے ہیں چھویں سوال میں آگیا جی حمزہ حمزہ کو ہم نے سفر کروانا ہے اس کو ہم بیج رہے ہیں دور کہاں بیج رہے ہیں جی دو سو پچیس کلومیٹر دور فیصلہ بیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو سو پچیس کلومیٹر دور اس نے جانا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے تین گھنٹوں میں جاتا ہے کار کے ذریعے بائی کار کار کے اندر بیٹھ کے جاتا ہے تو تین گھنٹوں میں کتنا ٹریول کر لیتا ہے دو سو پچیس کلومیٹر دور چلا جاتا ہے ایڈ اس ریٹ کہتا ہے یہ جو بھی ریٹ آپ کا بن رہا ہے اس ریٹ کے حساب سے اس سپیڈ کے حساب سے کتنی دور وہ جا سکتا ہے ان ایٹ آرز آٹھ گھنٹوں میں اب پھر دیکھیں کیا ملوم کرنا چاہ رہے ہیں آٹھ گھنٹوں میں کتنا تو آٹھ گھنٹے جو ہیں یہ بیسک چیز ہے یہی سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے کہ ایٹ آرز کو ہم نے پہلے رکھنا ہے آرز کو پہلے رکھنا ہے تو جو شروع میں انفرمیشن ہے اسی کے حساب سے ہم چلیں گے یہ جو ہے تھری آرز تو ہم یہ لکھیں گے کہ تھری آرز ٹھیک ہے کتنا ڈسٹنس اس نے کور کیا جی دو سو پچیس کلومیٹر تین گھنٹوں میں دو سو پچیس تو پھر ایک گھنٹے میں کتنا ہوگا پھر وہی تین جا کے ڈیوائیڈ کرے گا دو سو پچیس کو تین پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو کتنا انصر آتا ہے تین سات بار اکیس ایک حاصل وہاں پندرہ تین پانچ بار پندرہ تو یہ کیا ہو گیا پچھتر کلومیٹر ایک گھنٹے میں ون آر میں اتنا وہ ٹریول کر لیتا ہے تو اب ہمیں نظر آرہے آٹھ گھنٹوں کا ہم نے ملوم کرنا ہے تو یہاں آپ لکھیں کہ ایٹ آرز میں کتنا ہوگا تو پھر وہی ملٹیپلا ہے سیونٹی فائیو ایک گھنٹے کا تو آٹھ گھنٹوں میں کتنا ہونا ہے آٹھ سے زرب دو گھنٹے ہوتے دو سے زرب ٹھیک ہے تو جتنے بھی ہوں گے اتنا سے زرب تو ایک میں ملوم کر لیا جائے تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے پھر آٹھ میں کریں دس میں کریں جس میں مرضی کریں وہ ملٹیپلا ہی کرنا ہے بس تو آٹھ سے زرب دے دیں آٹھ پانچ بار چالیس زیرو لگا چار کیری آٹھ سات بار چھپن اور چار ساٹ سکسٹی تو چھے سو بنتا ہے اور یہ چھے سو کیا ہے کلومیٹر کہ آٹھ گھنٹے وہ اسی سپیڈ سے جاتا جائے جاتا جائے تو کہاں تک پہنچے گا چھے سو کلومیٹر دور پہنچے گا بہت دور واپس کس نے لانا ہے اس کو بارا جی بیس کلو ہم نے ایپلز لی ہے سیب لی ہے وہ پھر ہتم شتم ہی دولانا ہوگا بیس کلو ایپلز لیے ہیں اس روپیز چار ہزار چار ہزار روپے کے بیس کلو ایپلز آئے ہیں وٹ اس دی کاسٹ آف ٹونٹی فائیو کیجی ایپلز کہ پچیس کلو ایپلز ہو جائیں تو وہ کتنے کے آئیں گے اب پچیس کیجی کیجی ٹھیک ہے کیجی ہے نا تو کیجی کو پہلے سٹارٹ کریں گے اس کو لکھنا ٹھیک ہے وہ اسی ساب سے اب کیجی دیکھیں اوپر انفرمیشن کیا ہے بیس کیجی ہے نا تو آپ لکھیں ٹونٹی کیجی ایپلز ٹھیک ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی آ رہی ہے روپیز فور تھاؤزنڈ ٹھیک ہو گیا چار ہزار روپے تو پھر ایک کلو کی کتنی ہے ٹھیک ہے ایک کلو ایپل کاسٹ وہی سارا کچھ ون کے جی ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا بیس آگے در آکے ڈیوائیڈ کرانا ہے ٹونٹی نے تو ٹونٹی آور میں آ گیا تو ایک زیرو ایک زیرو کٹ جائے گا دو سے چار کٹے گا دو دو بار چار اور یہ دو زیرو سر آ جائیں گے تو مطلب دو سو روپیہ ایک کلو جو ہے وہ کتنے کی آ رہی ہے دو سو روپیہ کی تو پھر اب اسی طرح پچیس کلو کتنے کیا دیکھیں سارے سو آل ایک جیسے ہی بن رہے ہیں چھے ماہ پانچ ماہ بلکل ایسے ہی ہوئے تھے تو ہم لکھیں گے ٹونٹی فائیو کیجی ایپلز جو ہیں ٹھیک ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہوگی یہ جو دو سو کا ریٹ آیا ہے اس کو ٹونٹی فائیو سے زیرو دے دیں گے زیرو جو ہیں وہ ویسے کا اب ایسے لکھ لیں اور بچیس اور دو کو سر دے دیں پچاس ہو جاتا ہے تو پھر مطلب کیا ہوا پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے دے کے ہم پچیس کلو ایپلز ہرید سکتے ہیں لے جی کوئسن نمبر ایٹ آ گیا ہے یہاں کیا کر رہے ہیں اچھا اس سوال میں تھوڑی سی مسٹیک ہے تھوڑا سا پرابلم ہے اگر تو ہم پچھلے آنسر کے حساب سے جائے تو یہاں پہ یہ جو ایٹ اوورز لکھا ہوا یہاں چھے اوورز ہونے چاہیے اگر آپ چھے اوورز کر لیں تو پھر آنسر وہی آ جاتا ہے جو پیچھے بک کے پیچھے دیا ہوا ہے لیکن آٹھ ہے تو آٹھ کے حساب سے ہم کر لیتے ہیں طریقہ آنا چاہیے پھر وہ ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں رقم جو مرضی ہو طریقہ آتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں کیا کہتا ہے ان دا فرسٹ کرکٹ بیچ حمزہ پھر حمزہ حمزہ ان کو پسند ہے حمزہ جو ہے اب کیا کر رہا ہے میچ کھیلنے گیا ہے تو پہلا جو میچ اس نے کرکٹ کا کھیلیا ہے اس نے ففٹی ٹو رنز بنایا ہے بوینجہ رنز بنایا ہے کتنے میں ان سکس اوورز چھے اوور ہودی کھیلتا ہے چنی چھتیس بالوں میں چھے اووروں میں اس نے کتنا سکور کیا ہے تو کہتا ہے ایک دوسری انہیں گی ایک اور دوسرا میچ ہوتا ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے سکسٹی ایڈ رنز بناتا ہے لیکن اب اوور کتنے ہیں آٹھ وہی بات کے پیچھے آنسر جو آ رہا ہے اس حساب سے یہاں بھی بھی چھے ہونا چاہیے تھا تو پھر اس طرح سے وہ آنسر آ جاتا ہے لیکن چلے ہم آٹھ کے حساب سے کریں گے کہ آٹھ اووروں میں سکسٹی ایڈ بنا لیتا ہے تو پھر کہتا ہے what is the average تو اس کی average کتنی ہے runs rate پر آور آور کے حساب سے اب پر آور ہے نا آور نے تقسیم کروانا ہے آور تقسیم کرائیں گے اور دوسری رقم جو runs ہیں وہ اوپر ہوں گے تو runs اوپر آور نیچے اب کیا کریں گے اس کو جو لکھنا ہے اب اس میں دیکھیں دو دن ہے جو دو میچ ہے تو جو فرسٹ میچ ہے نا ہم یہاں لکھ سکتے ہیں فرسٹ میچ سکور ٹھیک ہے فرسٹ میچ میں اس نے کتنا سکور کیا ہے جی ففٹی ٹو رنز تو اسی طرح سیکنڈ میچ سکور وہ کتنا ہے جی سکسٹی ایٹ ہے تو اس کا ٹوٹل سکور کر لیں گے کہ بھئی دونوں کا ٹوٹل سکور کتنا ہوا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ظاہر ہے دونوں کو جمع کریں گے ففٹی ٹو پلس سکسٹی ایٹ تو کتنا ہو جائے گا آٹھ اور دو دس پانچ اور چھے کیارہ اور ایک بارہ ایک سو بیس رنز ہو جائیں گے دونوں میچ ہیں کے ٹھیک ہو گیا اب ذرا آوروں کو بھی ٹوٹل کر لیتے ہیں تو ڈریکٹ ہی چلے کر لیتے ہیں ٹوٹل آورز ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے پتا چل رہا ہے کہ پہلے میں چھے آور تھے اب آٹھ ہیں تو کتنے آور ہو گیا چودہ آور ہو گیا اب ٹوٹل سکور بھی ہو گیا یعنی رنز بھی ہو گیا ہمارے پاس اور ٹوٹل آورز بھی ہو گیا تو اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اب چونکہ ہمیں ایوریج چاہیے تو ایوریج کے لیے وہ یہ تقسیم کروانا ہے تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہم ایوریج کرنے لگے ہیں ایوریج رنز اس نے یہی کہا تھا کہ ایوریج رنز بنائیں تو رنز کو اوپر رکھیں گے ایک سو بیس کو اور جو اس کا آورز ہیں کیونکہ پر آورز اس نے کہا تھا تو پر پر کا مطلب تقسیم اور اوپر نیچے آئیں گے تو چودہ نیچے آجائے اب چودہ سے ایک سو بیس کو آپ تقسیم کریں گے تو یہ کتنا آئے گا اللہ ہی جانتا ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں دو چھ بار بارا ساٹھ آ گیا دو سات بار کیلکولیٹر سے کر لائیں یا ڈریکٹ کر میں ڈریکٹ کرتا ہوں سات آٹھ بار چھپن ہوتا ہے آٹھ آجائے گا پوائنٹ لگے گا چھپن ہے تو چار آیا باقی چار کے ساتھ زیرو لگائیں گے تو سات پانچ بار پینٹس اور پینٹس ہے تو پانچ باقی جب زبان نہیں کر رہا ہوں میں پانچ باقی بجائے گا پانچ کے ساتھ زیرو اور سات آٹھ بار چھپن ہے تو سات تو یہ اتنا ایک آنسر آ جاتا ہے ایٹ پوائنٹ فائیف سیون کیونکہ اب یہ پوائنٹوں میں جائے گا ٹھیک ہے نا اگر دیکھیں یہ اوور ہوتا ہے نا چھے یہ جو آٹھ ہے یہ چھے ہوتا چھے اور چھے بارہ ہو جانے تھے چودہ کی جگہ بارہ نہ تھا بارہ سے بارہ کو تقسیم کرنے تھے تو دس آنسر آ جانا تھا پیچھے آنسر دس ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیسے دس آ جاتا ہے لیکن اس طرح سے یہ اتنا ہی آنسر آتا ہے ٹھیک ہے جی چلے یہ ایٹ والا question بھی ہمارا ہو گیا اب آ جاتے ہیں نائن والے پہ نائن میں کیا کرنا ہے آتیف ہے جی شکر ہے ہمز آ گیا ہے آتیف سولڈ 40 پینز in 15 منٹس on منڈے منڈے والے دن آتیف نے پین بیچے ہیں اور پندرہ منٹوں میں وہ چالیس پین بیچ دیئے ہیں اس نے ٹھیک ہے ایڈ 95 پینز اور پچانوے پین اس نے بیچے ہیں ان 30 منٹس 30 منٹوں میں on ٹیوزڈے منگل والے دن اب دیکھیں دو چیز ہیں اس میں ایک تو پینز ہیں جن کو بیچا جا رہا ہے اور دوسرا منٹ ہے کہ کتنے منٹوں میں بیچا جا رہا ہے اب ایوریج ملون کرنی ہے پینز کی پر منٹ پر منٹ پر بتا رہا ہے کہ کس نے ڈیوائیڈ کروانا ہے منٹ نے تو منٹوں نے ڈیوائیڈ کرانا ہے منٹ نیچے آئیں گے اور جو پینز ہیں وہ اوپر آ جائیں گے تو یہ ایکزیکٹ پچھلا جو ہم نے سوال کی ہے اس کی طرح ہی ہم کریں گے تو یہ میں اگر ڈریکٹ کر دو یہاں چلے سٹیپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے منڈے والے دن جو ہے منڈے پینز سوال ٹھیک ہے کہ منڈے والے دن جو آپ نے پینز سوال کی ہے وہ ہے چالیس تو اب ٹیوزڈے کا ہوگا تو ٹیوزڈے کو جو پینز سوال ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں جی کتر پرچاند میں نائنٹی فائیف تو پھر وہی کہ جی ٹوٹل پینز سوال کتنے ہوئے یہ ہمارے ہو جائیں گے چالیس پلس نائنٹی فائیف یہ کتنا ہو جائے گا ون ہنڈرڈ اینٹ تھرٹی فائیف یہ ہمارے پینز سوال ہوگے تو اب ٹوٹل کس کا کرنا ہے ٹوٹل چلے منٹوں کا کرنا ہے وہ ڈریکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل منٹس ٹھیک ہے جی تو وہ پہلے منٹ کتنے تھے پندرہ ہاں پندرہ منٹ تھے پہلے دن منڈے والے دن اور ٹوزڈے کو جو ہے وہ تیس منٹ ہے تو پندرہ اور تیس کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل پینز کا بھی پتا چل گیا کتنے ہیں اور ٹوٹل منٹس کا بھی پتا چل گیا کتنے ہیں اب ہم بڑے آرام سے ایوریج جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں ایوریج ہالی ایوریج لکھ لیں ٹھیک ہے تو پینز اوپر آنے ٹوٹل پینز کتنے ہیں وان تھرٹی فائی اور ٹوٹل منٹ کتنے ہیں ٹوٹی فائی تو ان کو آپ اگین پانچ کے ٹیبل میں ڈیوائیڈ کریں فائیو فائیو ٹوز آر ٹین فائیو سیون آر ٹھرٹی فائی فائیو نائن آر اور نائن تھری آر ٹوٹی سیون تو یہ تین آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آن ایوریج وہ ایک منٹ میں کتنے پینز سیل کر رہا ہے تین تو یہ ہمارا آنسر بن جائے گا اب یہ آخری سوال ہے تھوڑا سا بڑا ہے سوال لیکن ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزی ہے ایک ٹرین ہے جس کو کہا گیا بھئی آپ نے اتنی دور تک جانے ایک ہزار ایک سو اسی کلومیٹر پہلے جو پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے وہ کس سپیڈ سے وہ جاتی ہے سو کلومیٹر پر آر یہ اس نے سپیڈ بتا دی ہوئی ہے اتنی سپیڈ سے اس نے جانا ہے پہلے پانچ سو پچاس کلومیٹر اور جو ریمیننگ ہے ریمیننگ ہوں ہمیں خود ہی پتا چلنا پڑے گا کیونکہ اس نے تو بتایا کہ پیچھے کتنے کلومیٹر آئے گا ہم وہ مائنس کروا لیں گے گیارہ سو اسی میں سے پانچ سو پچاس نکال دیں ٹھیک ہے تو وہ ریمیننگ آ جائے گے اور وہ جو ریمیننگ ہوگے جتنا بھی وہ ہوگا وہ ان کی سپیڈ کتنی ہے نوے کلومیٹر پہ رہا ہے نوے کی سپیڈ سے وہ پھر جانا ہے تو پھر کہتا ہے فائنڈ دی ایوریج سپیڈ ایوریج کتنی ہے تو ایوریج کے لیے ذرا کیسے کریں گے وہ ہم ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ ٹوٹل یہاں پہ لکھ لیں کیونکہ ٹوٹل فاصلہ بھی اس نے دیا ہوئے نا کہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے وہ ہے جناب گیارہ سو اسی کلومیٹر اب یہاں ایک فارمولہ ہے جو آپ کو بڑی کلاسوں میں استعمال ہونے ایک بڑا کام آنے آٹھویں میں ناویں میں دسویں میں وہ ہوتا ہے کہ سپیڈ کا فارمولہ سپیڈ برابر ہوتی ہے کس کے ڈسٹنس کے سپیڈ برابر ڈسٹنس بٹا ٹائم ڈسٹنس کو اگر ہم ٹائم پہ تقسیم کرا دینا تو وہ کیا آتی ہے پہلا سوال ہے پہلا پارٹ ہے وہ اس نے کہا ہے پانچ سو پچاس کلومیٹر تو یہ اس کا کیا ہے ڈسٹنس ہے تو یہ جو پہلا ڈسٹنس ہے فاصلہ ہے وہ کتنا ہے پانچ سو پچاس کلومیٹر اور اس کے سپیڈ بھی بتائی بھی ہے تو جو سپیڈ ہے وہ آپ لکھ لیں سپیڈ برابر ہے کتنی ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے یہ اس کی سپیڈ بھی ہے تو تو ڈسٹنس بھی ہے سپیڈ بھی ہے فارمولے کو دیکھیں سپیڈ بھی ہے ڈسٹنس بھی ہے تو کیا چیز نہیں ہے ٹائم تو یہاں سے آپ ٹائم منوم کر سکتے ہیں یا کتنے وقت میں وہ اتنا پانچ سو پچاس کلومیٹر اس نے فاصلہ تیہ کی ہے تو یہ ٹائم دیکھیں بھٹے میں آنا اس کو اٹھا کے ادھر لائیں گے تو یہ سپیڈ کی جگہ آ جائے گا سپیڈ اٹھ کے ٹائم کی جگہ چلی جائے گی کیونکہ ادھر جا کے تقسیم کرے گی تو فارمولا بن جائے گا پھر کہ ڈسٹنس کا ڈی جو ہے وہ اوپر ہوگا وہ سپیڈ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی تو ڈسٹنس کتنا تھا پانچ سو پچاس اور اس کو سپیڈ کتنی ہے سو اس سے آپ نے تقسیم کرانا ہے اور ہنڈرڈ سے تقسیم کراتے ہیں نا دو زیروز ہیں تو دو زیروز کا مطلب دو ہن سے چھوڑ کے پیچھے پوائنٹ ادھر فائیو پوائنٹ فائیو تو یہ فائیو پوائنٹ فائیو زیرو چھوڑ دیتے ہیں جو پوائنٹ کے بعد والا زیرو تو یہاں والا زیرو آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آ جاتا ہے پہلا ٹائم کہ جو پہلے پانچ سو پچاس اس نے ٹریول کیے کتنا ٹائم ٹریول کیا اس نے پانچ شر یا پانچ اب دوسرے کا بھی ہم نے ایسے کرنا ہے اب کیا ہوگا ریمیننگ ڈسٹنس کہ پیچھے کتنا فاصلہ رہ گیا ہے ریمیننگ ڈسٹنس تو وہ ٹوٹل کتنا تھا گیارہ سو اسی تھا اس میں سے یہ کتنا ہم نے مائنس کرنا ہے یہ ہمارا جو ہم نے کر لیا ہو ہے پانچ سو پچاس تو یہ پانچ سو پچاس اس میں سے نکالیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا چھے سو تیس بن جائے گا یہ اب مائنس کر کے دیکھئے گا اب یہ چھے سو تیس جو ہے وہ فاصلہ ہے ڈی ٹو کہہ لیں اس کو ٹھیک ہے یہ ڈی ٹو ہے ادھر یہ ڈی ون تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ٹائم ہے ٹائم کو ٹی کہہ لیں ٹی ون کہہ لیں تو وہ پہلا وان تھا اب ہم ٹو والے کو کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے اب اس کی سپیڈ کتنی ہے سپیڈ نمبر ٹو اور اوپر اس نے دیا وا تھا نوے سوال کے اندر گھور سے دیکھیں نوے دوسری جو ہے نوے کی سپیڈ سے یعنی چھے سو تیس کلومیٹر ہم نے کس سپیڈ سے جانا ہے نوے کی سپیڈ سے جانا ہے لیکن یہ کتنے ٹائم میں ہوگا یعنی کہ ٹی ٹو ہمیں ملوم کرنا ہے تو اسی طرح ڈسٹنس جو ہے اس کو اوپر رکھیں گے اور سپیڈ جو ہے اس کو نیچے رکھیں گے تو اس کو ذرا ادھر کر لیتے ہیں تھوڑا کیونکہ میری فوٹو بھی آ رہی ہوگی میری فوٹو کے نیچے اینا نہ آ جائے یہاں کر لیتے ہیں چلیں جی اس کو کرتے ہیں مکمل کیونکہ وہ ہی میں نے کہا نا تھوڑا سا بڑھا ہی ہے آسوال تو سیکنڈ ڈسٹنس ہمارا کتنا تھا چھے سو تیس تو ہم لکھتے ہیں چھے سو تیس اور اس کا جو سپیڈ ہے وہ نوے ہے نوے کو نیچے رکھیں تو اس کو تقسیم کرائیں زیرو سے زیرو کٹا نو سات بار سیون کے ٹائم تو اس کا اب ٹائم کتنا بن گیا سات گھنٹے پیچھے کتنا آیا تھا پانچ شہر یا پانچ اب باہر آیا سات اب ذرا آ جائیں کہ ٹوٹل ٹائم کتنا بن ہے ٹوٹل ٹائم یعنی سارا فاصلہ تیہ کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے تو ظاہر ہے دونوں ٹائموں کو جمع کر لیں گے ٹھیک ہے سات اور پانچ ہو جاتے ہیں بارہ اور آگے اشاریہ پانچ بھی ہے اشاریہ پانچ کا مطلب آدھا گھنٹہ اشاریہ پانچ ہوتی ہے آدھی چیز بارہ گھنٹے پورے ہیں اور پانچ یعنی کہ ساڑھے بارہ گھنٹے اس کو لگے ہیں سارا فاصلہ تیہ کرنے میں تو ٹوٹل فاصلہ کتنا تھا ٹوٹل ڈسٹنس ٹھیک ہے وہ ہمارا کتنا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں وہ شروع میں جو اس نے لکھاوا تھا گیارہ سو اسی کلومیٹر اب دیکھیں ٹوٹل ٹائم بھی آگیا ہے ٹوٹل ڈسٹنس بھی آگیا ہے تو اب ہم ان کی جو سپیڈ ہے وہ ہم ملوم کر سکتے ہیں کیونکہ سپیڈ اس نے کہا تھا ملوم کریں تو ڈسٹنس کو اوپر رکھنا ہے فاصلے کو اوپر رکھنا ہے جو میں نے شاریہ ہتم کرائیں شاریہ ہتم کر کے ایک زیرو اوپر آ جائے گا یعنی گیارہ اسی کے ساتھ ایک زیرو آگر آ جانا ہے اور ایک سو پچیس آ جائے گا نیچے اب آپ پانچ کے ٹیبل میں ڈیوائیڈ کراتے جائیں فائیو کے ٹیبل میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فائیو ٹوز آر ٹین ہوتا ہے پھر ایٹین ہوگا فائیو ٹریز آر ففٹین پھر تھری کری جانا ہے تھرٹی فائیو سکھ آر تھرٹی اور زیرو ٹھیک ہے جی اور فائیو اوپی آر ٹین اوپی آر ٹین آر ٹین ایسے کر کے ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں گے فائیو فور ڈیوائیڈ بنتا ہے تھرٹی سکھ ہے فائیو سیون آر ٹھین اور ٹین فائیو اور فائیو اوپی آر ٹین یا تک پہنچ جائیں گے اب اس کے بعد اس نے ظاہر ہے پوائنٹ میں جانا ہے پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایزیلی سائیڈ پہ رکھ کے ڈیوائیڈ کر آ سکتے ہیں وہی بات ہے جن کو الاؤ ہے کیلکولیٹر وہ تو جلد ہی کر لیں گے لیکن ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں سیون ایٹ کو الاؤ نہیں ہوتا تو فائیو نائنز آر فورٹی فائیو ٹھیک ہے جی اور اس میں دو ادھر آجائے گا دو یہ نیچے فائیو فورز آر ٹونٹی اور پھر دو باقی بچنے اب چونکہ چھوٹا ہو گیا تو زیرو لگا لیں اور اوپر پوائنٹ لگا لیں تو پانچ چار بار بیس تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا کتنا نائنٹی فور پوائنٹ فور تو یہ ہے اس کی ٹوٹل سپیڈ ایوریج والی کہ اتنی ایوریج کے حساب سے ہم جا رہے ہیں ہم پہنچ جائیں گے پورا فاصلہ تیہ کر لیں گے گیارہ سو اسی کلومیٹر کا چلیں جی اوکے پھر اللہ حافظ